اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلیش وکابلیری یعنی کہ کچھ نئے انگریزی زبان کے الفاظ ان کے میننگز یعنی کہ معنی اور سنٹینسز یعنی کہ ان کے جملے تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا لفظ ہے ہاورڈ ہاورڈ میرنگ مووڈ اباو اور اراؤنڈ مووڈ کہتے ہیں ہلنے یا پھر گھومنے کے عامل کو اباو اوپر اور یا اراؤنڈ اردگرد مووڈ اباو اور اراؤنڈ کسی چیز کے اوپر یا پھر اردگرد گھومنا اردو میں ہاورڈ کے لیے منڈلانا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم ہاورڈ کو ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک جھنڈ جب بہت سائی مکھیاں کھٹی ہو جاتی ہیں تو ان کو مکھیوں کا جھنڈ کہا جاتا ہے اور اس کے لیے انگریز زبان میں سوارم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور فلایز مکھیوں کا ہورڈ منڈلائیں یا منڈلائیں یا منڈلائیں اوپر اوپر دا سویٹس مٹھائیوں کے اوپر 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 دا سویٹس مکھیوں کا ایک جھنڈ مٹھائیوں کے اوپر منڈلائیں اگلا لفظ ہے بیہولد بیہولد یعنی دیکھنا اب ہم بیہولد کو جملے میں استعمال کریں گے we went there to behold the beautiful view of the sunset we ہم went گئے there وہاں to behold دیکھنے کے لیے beautiful حسین یا خوبصورت view منظر of the sunset sunset کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کو اب ہم دوبارہ سے اس سینٹنس کو انگلیش میں پڑھیں گے we went there to behold the beautiful view of the sunset ہم سورج غروب ہونے کا حسین منظر دیکھنے کے دیئے وہاں گئے اگلا لفظ ہے رمبلنگ رمبلنگ میننگ a loud continuous noise a loud ایک اونچی continuous مسلسل جاری رہنے والی noise شور یا آواز a loud continuous noise مسلسل جاری رہنے والا شور the rumbling sound of the thunder woke me up the rumbling sound مسلسل شور کی آواز of the thunder thunder کہتے ہیں طوفان کو woke me up مجھے جگا دیا the rumbling sound of the thunder woke me up طوفان کے مسلسل شور نے مجھے جگا دیا اگلا word ہے roused roused meaning to be awakened roused کا مطلب ہوتا ہے جاگ جانا اب ہم roused کو sentence میں استعمال کر دیکھ لیتے ہے he was roused by the sound of a bell he wo was tha roused جاگ گیا by the sound آواز سے of a bell گھنٹی کی he was roused by the sound of a bell wo ek گھنٹی کی آواز سے جاگ گیا اکلا لفظ ہے somersault somersault meaning a rolling movement کلا بازی کو انگلیش میں somersault کہا جاتا ہے sentence لیتے ہے he did a somersault and jumped into the pool he did اس نے کیا a somersault ایک کلا بازی and jumped اور چھلانگ لگائی into the pool طالاب میں he did a somersault and jumped into the pool اس نے ایک کلا بازی کھائی اور طالاب میں چھلانگ لگا دی اگلا لفظ ہے nutrients nutrients something present in food that helps us to live and grow something کوئی چیز present موجود in food کھانے میں that helps us جو ہماری مدد کرتی ہے to live زندہ رہنے میں and grow بڑھنے میں something present in food that helps us to live and grow nutrients کہتے ہیں ہمارے کھانے میں موجود ایسی چیزوں کو جو کہ ہمیں زندہ رہنے اور بڑھنے میں مدد کرتی ہیں مثال کے طور نیوٹرینٹس کو اردو میں ہزائیت بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اس ڈملے کو دیکھ لیتے ہیں میٹ is full of nutrients میٹ گوشت is ہے full بھرپور of nutrients ہزائیت سے گوشت ہزائیت سے بھرپور ہے اگلا لفظ ہے promote meaning to encourage or to support promote کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا یا پھر اس کو پھیلانا مثال کے طور پر اس زملے کو دیکھ لیتے ہیں our aim is to promote education in all areas of Pakistan our ہمارا aim مقصد is to promote پھیلانا education تعلیم in all areas تمام علاقوں میں of Pakistan Pakistan کے our aim is to promote education in all areas of Pakistan ہمارا مقصد پاکستان کے تمام علاقوں میں تعلیم پھیلانا ہے اگلے لفظ ہے scrape 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 meaning to scratch a surface to clean it to scratch خورج na a surface ek sata ko to clean it اس کو saaf کرنے کے لیے لیے چھوڑ دیا گیا تھا keep stirring یعنی ہلاتے رہو the soup یخنی کو until it is cooked cooked پک جائے keep stirring the soup until it is cooked یخنی کو ہلاتے رہو جب تک کہ وہ پک جائے تو اس ویڈیو میں ہم نے انگلیش لانگویج کے کچھ الفاظ ان کے معنی اور ان کے جملے بنانا سیکھے اب آپ اس ویڈیو کو ڈی پلے کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھئے